اسلام علیکم شامی بھائی کیسے ہو آپ وعلیکم السلام بھائی میں بالکل ٹھیک ہوں تو اپنی سنا کیسے ہو اور کیا ہو رہا بھائی آج کل کون سے میرے سے سوالات پوچھنے جا رہے ہو مجھے یہ بتاؤ ہاں بھائی میں نے کافی سوالات کٹھے کیا ہوئے ہیں تو سب سے پہلے میں جانوروں کی معلومات میں سے آپ سے پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ کہ ایک بھیڑ کی عوست عمر کتنی ہوتی ہے رہے میں کونسا بکرہ منڈی میں کام کرتا ہوں جو مجھے ایسے ایسے سوال پوچھ رہا ہے چل ٹھیک ہے اگر تو زد کرتا ہے تو بتایا دیتا ہوں یہ نہ کہنا مجھے پتا نہیں ایک بھیڑ کی عوست عمر بارہ سال ہوتی ہے بھائی تقریبا رہے بلکل ٹھیک ہاں اب مجھے آپ سے جغرافیہ کی معلومات کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے تو مجھے اب یہ بتانے والے ہو کہ پاکستان کی سب سے بلند چوٹی جو کیٹو کی چوٹی ہے وہ سب سے پہلے کس نے سر کی تھی رہے آسمان سے گرہ خجور میں اٹکا پھر وہی بات اب اس سے ہٹایا تو اتنی سردی والی باتیں کر رہے کیٹو کی چوٹی بر جہاں اتنی برفیں جمعی ہوتی ہیں بھائی خدا کا خوف کرو سوچ کہی مجھے تو سردی لگ رہی ہے برحال پھر بھی بتائے دیتے ہیں اس کو سب سے پہلے برمن بوائل نے سر کیا تھا ہاں ٹھیک ہے اب مجھے آپ یہ بتاؤ کہ فرانس کے قومی کھیل کا نام کیا ہے رے فرانس کے قومی کھیل کو آپ فٹبال نہ سمجھ لینا کہیں مجھے سمجھا آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے میں آپ کو بتائے دیتا ہوں بھائی فرانس کا قومی کھیل سائیکلنگ ہے ماذا سائیکل ریس جو ہوتی ہے وہ ہے اس کا قومی کھیل بھائی ہاں جی بالکل ٹھیک کہا اب میں آپ سے تاریخی معلومات کا ایک سوال پوچھتا ہوں اب یہ بتاؤ ہندوستان میں دکن کے اس حکمران کا نام بتائیے جس نے اردو کو سب سے پہلے سرکاری و دفتری زبان قرار دیا تھا ارے تو بڑے مشکل سوال پوچھتا ہے بھائی مجھے ہسٹری میں اب ٹائم مشین میں بیٹھ کے جانا پڑے گا پتہ کرنے کے لئے کوئی بات نہیں اپنا دماغ بھی کسی ٹائم مشین سے کام نہیں تو میں بتا دوں دکن کے اس حکمران کا نام جس نے اردو کو سب سے پہلے سرکاری و دفتری زبان قرار دیا تھا اس کا نام تھا میر عثمان علی بھائی آپ نے حیرانی کر دیا یہ جواب بتا کے اچھا یہ بتاؤ میں آپ سے ایجادات کی معلومات کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ ٹرانس فارمر کس نے ایجاد کیا تھا بھائی بندہ خود ہی کچھ نہ کچھ دوسرے کا خیال کر لیتا ہے کونسا الیکٹریکل انجنرین کے سوال پوچھ رہے ہو بارحال یہ ٹرانس فارمر جو ہے کلارک نے ایجاد کیا تھا امریکہ کا تھا سائنس دن کلارک بھائی ڈن کرو ڈن میں نے کہا ٹھیک جواب دیا اب سائنسی معلومات میں سے یہ بتاؤ کہ انسان نے سب سے پہلے چاند پر کب قدم رکھا تھا ارے یہ کسی نے قدم رکھا یا نہیں رکھا اللہ ہی جانے کب رکھا اور کسی نے رکھا بھی ہے یا کسی نے کہانی سنائی ہے لیکن جو کتابوں میں لکھا ہے تو اس میں 21 جولائی 1939 کو سب سے پہلے انسان نے قدم رکھا بھائی اللہ ہی جانے وہ چاند ہی تھا یا یہاں کا زمین کا ہی کوئی اور سیارہ ٹکڑا کوئی حصہ تھا کتاب میں تو 21 جولائی 1939 ہی لکھا بھائی ہاں بھائی کہا تو ٹھیک ہے آپ نے بہرحال عدبی معلومات سے ایک سوال ہے یہ بتاؤ مسدس حالی مشہور نظم الطاو سین حالی نے کس کے کہنے پر لکھی تھی ارے بھائی مجدو جزر اسلام جو مسدس حالی کے نام سے مشہور ہے یہ نظم سرسید کے کہنے پر الطاو سین حالی نے لکھی تھی بھائی طویل بہت ہے بھائی وقت چاہیے اس کو تو پڑھنے کے لئے بھائی چلے میں اب آپ سے سیاسی معلومات میں سے کچھ پوچھ لیتا ہوں تو مجھے یہ بتاؤ کہ پاکستان کا کونسا صوبہ عبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے اور کونسا صوبہ رکبی کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے ارے بڑے چلاکھو بھائی ایک ہی سوال میں دو دو سوال پوچھ لیے ہیں بڑے حساب سے چل کوئی بات نہیں میں گن کے بتاتا ہوں ایک ایک بندہ بابادی کونسے چکر میں ڈال دیتے ہو اور فیتہ لے کے سارے ناپتہ ہوں بھائی صوبے کونسے بڑے ہیں چھوٹے ہیں بارحال تمہاری تسلی کے لیے پھر بھی بتائے دیتا ہوں پنجاب عبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے اور رکبے کے لحاظ سے بلوچستان سب سے بڑا صوبہ ہے اچھا بھائی اب میں آپ سے اسلامی تاریخی سوال پوچھتا ہوں تم مجھے بتاؤ کونسے صحابی ہیں جن کو بحر العلم کہا جاتا ہے آرے ہاں بھائی بالکل یہ تو مجھے یاد ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحر العلم کہا جاتا ہے ارے آج تو کمالی کر گئے ہو بھائی بڑے سوالات کے جواب سب کے دے دیئے اب بتاؤ تمہیں پیزا کھلاوں یا کیا کھلاوں بنتا ہے بھائی یہ بھی تو آپ کا ارے پوچھنے کی بات نہیں ہے جو مرضی کھلا دے میں تو ہمیشہ کھانے کو تیار رہتا ہوں